موسیقی السلام علیکم مائی ویورز ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں تو جی میں آگئی ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ ایک اور ولوگ کے ساتھ پاکستان کا ایک چھوٹا سا ولوگ میں آج آپ کو کلے لے کے آئی ہوں ہسپنٹ گاؤں جا رہے تھے ان کو قربانی کے لئے جانور دیکھنے تھے تو تھوڑا سا وہ ولوگ بنا کے لائے ہیں گاؤں کا راستہ آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں اور گاؤں کا جو ہے آپ کو تھوڑا سا آگے ٹور دوں گی کہ گاؤں کی لائف کیسی ہوتی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ جانور منڈی جو ہے وہ تھوڑی بہت آپ کو دکھاؤں گی تو امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ولوگ پسند آئے گا اور آپ اس کو کریں گے انجوئے تو رہے کانٹینیو آخر تک اور اس ولوگ کو انجوئے کریں اور پاکستان کی گاؤں لائف دیکھیں اور پاکستان کی روڈ اور سڑکیں اور اس قسم کی نیچر اور بیوٹی ہے انشاءاللہ آگے بھی آپ کو یہ ولوگز میں ملتا رہے گا آگے بھی آپ دیکھتے رہیں گے اور بیوٹیفل سا جو ہے اس طرح کے ولوگز آپ کو موسیقی 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 گاؤں میں جو ہے یہ ہے گھر کا ہجرا گھر سے جو ہے ہجرے کو سپرٹ بڑھایا جاتا ہے ہجرا کہتے ہیں جو گیسٹ ایریا ہوتا ہے گیسٹ روم جہاں بنایا جاتا ہے اس کو گھر سے بلکل الگ بنایا جاتا ہے اس طرح سے آپ دیکھیں پورا اس کا لان چھوڑا گیا ہے پورا جو ہے نیچے بیٹک ہے یعنی ہال ہے بیڈ رومز ہیں واش رومز ہیں سب گھر سے بلکل سپرٹ رکھا جاتا ہے مین گھر کی انٹرنس الگ ہوتی ہے اور ہجرے کی انٹرنس جو ہے وہ الگ ہوتی ہے گیسٹ ایریا ٹوٹلی الگ بنایا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد باہر جو ہے یہاں پہ انہوں نے زبردست سا ایک سویمنگ پول بنایا ہوا ہے یہاں پہ فریش وارٹر جو ہے نا بچے اس میں جو ہے بڑے بچے سب نہارے ہوتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اسی میں نہا کے پھر اس پانی کو ویسٹ نہیں کیا جاتا ہے اسی پانی کو جو ہے آگے زمینوں کو لگا دیا جاتا ہے یہ کچھے انار کا جو ہے وہ درخت لگا ہوا تھا جس کو ہم درونہ کہتے ہیں اس کو جو ہے نا اناردانہ جو ہے وہ ہم گھر میں یوز کرتے ہیں اس سے نکال کے اس کو ڈرائی کر دیا جاتا ہے اور کباب وغیرہ اور گھر میں جو ہے نا چیزوں کے لئے یوز ہوتا ہے اناردانہ اس سے نکال دیتے ہیں یہاں پہ گھر کی پلی ہوئی گائے بہن سے بھی رکھی ہوئی ہیں فریش دودھ کے لیے مکھن کے لیے اور جو ہے یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے وہ پائپ لگا کے نا دن میں ایک سے دو بار ان کو ضرور نلاتے ہیں تاں کے جو ہے ان کو زیادہ گرمی نہ لگے اس کے بعد پیچھے پورا ویجیٹیبل فارم بنایا ہوئی ہے سبزی لگا ہوتی ہے بھنڈی لگی ہوئی ہے شملہ میرچ لگی ہے بندگو بھی لگی ہوئی ہے ہر سبزی آپ کو یہاں پہ لگے گی پیچھے فارم بنا ہوئی ہے ٹماتروں کی بیلیں آپ دیکھیں اتنی زبردست لگی ہوئی ہے سارے ٹماتر ہیں یہ جتے آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہاں پہ سارے ٹماتر لگے ہوئی ہیں مزہ آتا رہا ہے کہ آپ فریش اپنی فارم کی اپنے ہاتھوں سے لگی ہوئی سبزی کو توڑے اور فریش فریش بنائیں کتنی ہیلڈی ہوتی ہوگی مطلب ہم کتنے فارمز میں مارکٹ میں ہمیں جو سبزی ملتی ہے ہیلڈی نہیں ہوتی اور یہاں پہ اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئی سبزی آپ فریش فریش توڑیں اور اس کو بنائیں کتنا مزا آتا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ ایک کتہ رکھا ہوا تھا دن کو اس کو بان دیتے ہیں رات کو کھول دیتے ہیں سیفٹی پرپرس کے لیے کتوں کی وجہ سے حفاظت رہتی ہے سیفٹی کے لیے یہاں پہ رکھا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ انیمل فارمز بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں گائے بہنسے سب گھر کا فریش ملک ہوتا ہے فریش لسی مکھن سب گھر کا فریش فریش یہاں پہ ان کو ملتا ہے ہزبن جب بھی جائیں تو ضرور لسی یا مکھن وغیرہ لے کے آتے ہیں گھر کے لیے یہاں پہ آپ دیکھیں گائے بھی رکھی ہوئی ہیں انہوں نے بہنسے بھی رکھی ہوئی ہیں تو نیچر سے بہت قریب ہوتا ہے گاؤں میں آپ جب جائیں نا تو آپ کو بہت فیسینیٹ کرتا ہے کچھ لوگوں کو شاید یا ہم باہر رہتے ہیں تو ہمیں زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے لیکن جو ہے نا باہر آپ یہ چیزیں بہت مس کرتے ہیں اپنے گاؤں سے ریلیٹیڈ یہ چیزیں اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے اپنے پسند کے لیے یہاں پہ جنگلیا لگا کے پورا جو ہے نا برڈز کیلئے ایک پنجرہ تیار کیا ہوا ہے مور رکھے ہوئے ہیں ہوتے ہیں چیڑیاں ہیں تو وہ ان کی چہچہانے کی آوازیں اتنی زبردست لگ رہی ہوتی ہیں اسپیشلی صبح صبح جو ہے نا مرگوں کی آزان دینا چیڑیوں کا چہچہانا یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت مس کرتے ہیں ہم لوگ پاہر رہ کے تو اس لئے یہاں جا کے نا گاؤں میں ہم لوگ کو یہ چیزیں بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہیں اور بہت اچھی لگتی ہیں کچھ لوگ شاید وہ ٹائرڈ ہو گئے ہوں دنیا کی فیسلیٹی سے دور ہیں لیکن ان چیزوں کا بھی ایک اپنا مزہ ہے اپنی جو ہے نا پہچان ہے اپنی جو ہے نا مٹی سے بندے کو جھوڑ کے رہنا چاہیے جیسے آپ ہے نا اپنی جو آپ کی بیس ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے تو یہ خوبصورت سا فلوگ امید کروں گی کہ آپ لوگ کو پسند آئے گا اور بہت ہی جو ہے نا گاؤں دکھانے کا مجھے بہت شوق تھا کہ میں آپ لوگ کو گاؤں کی لائف اور گاؤں دکھا سکوں تو انشاءاللہ کبھی اندر جو ہے کھانا کوکنگ اور یہ چیزیں بھی اگر میں جا سکی اور میں کچھ دکھا سکی تو میں کوشش کروں گی میں دکھا سکوں ابھی میں آپ کو باہر باہر کا جو لوگ حجبن بنا کے لے آئے تھے وہ دکھا رہی ہوں کہ باہر باہر گاؤں کی لائف کیسی ہے اور گاؤں کس طرح دکھتا ہے یہاں پاکستان میں ہر گاؤں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے لیکن بیسک چیزیں ہر گاؤں کی سیم سیم ہی ہوتی ہیں کیونکہ ہر گاؤں کا دور طریقے بہت زیادہ ملتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ٹیوب ویل کا تھنڈا تھنڈا پانی فل ہو چکا ہے تو گاؤں میں بچے آکے نہانا شروع ہو جاتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپس میں یہاں پہ نہانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ پانی یہ ہے کہ اس کے بعد جب نہا کے وہ لوگ فارغ ہو جاتے ہیں یہاں پہ جتنا کھیلنا ہے بچوں نے کھیل لیتے ہیں تو پھر یہ کھولتے ہیں اور آپ کو پائپ لگاوا دیکھ رہا ہے کہ یہ پائپ سے گزرتے ہوئے زمینوں کو لگ جاتا ہے ساٹھ ہزار تھا چل ٹھیک ہے میں کسی تصویر بھی جو آنا کے بعد جو ہے وہ ہزبن منڈی چلے گئے تھے وہاں پہ جانور دیکھنے تھے کچھ اپنے لئے کچھ کزنز نے کہا ہوا تھا ان لوگوں کے لئے جو ہے وہ جانور دیکھنے چلے گئے تھے اس دفعہ بہت ہی زیادہ مہنگے تھے جانور کیونکہ بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی پاکستان میں تو ہر چیز مہنگی ہوئی ہے تو جانوروں کے بھی ریڈ بہت بڑھ گئے تھے پہلے جو ٹائم تھا ساٹھ ستر ہزار اسی ہزار میں جہاں آپ کو بیل یا گائے مل جایا کرتی تھی اب جو ہے وہ بکرے ساٹھ ساٹھ ستر ہزار کے مل رہے تھے تو بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی تھی جو بہت کمزور تھے وہ بھی لاکھ سے اوپر تھے اور جو تھوڑے اچھے تھے تو ان کا تو نہ ہی پوچھیں گے اتنے مہنگے تھے لیکن الحمدللہ سب کی قربانی ہوگی اللہ تعالیٰ سب کی قربانی جو ہے وہ قبول کرے جانور جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہمیں مل گیا تھا اور جس جس کی جتنی توفیق تھی سب نے اتنی اتنی کی تو انشاءاللہ آگے جا کے میں آپ کو اید کا بھی ولوگ دکھاؤں گی تھوڑا سا یہ ولوگ جو ہے وہ لیٹ ہو گیا اید سے تھوڑا مجھے پہلے ڈالنا تھا لیکن بیزی ہونے کی وجہ سے یہ ولوگ میں نے آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرنا تھا کیونکہ میرا بہت دل تھا کہ گاؤں میں آپ لوگ کو ضرور دکھاؤں تو اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں اور یہ ولاشا ہا یہاں ہم только الب Jacin ٹھے کے متاآلے کی یہ ایکا یہ پہmpоров ہے با تھا ٹھے کو کوش تبھر ٹھے کو کیا اسے پہر یہ ساٹھ ساٹھ ہزار روپے کے ایک پہر ہے اس آتھ میں اس کی پرائیس ایک بیس ان دونوں کی پرائیس ایک چکالا والا ہے اس کی پرائیس ہے میں ایک ساٹھ اس کی دو اسٹی وہ روپے پیچھے ہے وہ تین کا بول رہا ہے ان پکروں کی نا یہ تیس تیس بول رہے ہیں دونوں ساٹھ کے اس کی ایک بیس اس کی ایک دست اس کی ایک ساٹھ وہ دو اسٹی چاچو کتنے دا دو لگ چا لیے دا کتنے دا چاچو بانجا جو ہے وہ ہزبن کے ساتھ گیا ہوا تھا تو تھوڑا بہت جو ہے منڈی میں ریٹ بغیرہ پتہ کر کے اس نے شیئر کیے تھے اور یہاں سے انہوں نے بس کچھ جانور بائے کیے تھے اور آپ کو جو ہے یہ ساری آگے جو ہے منڈی دیکھ رہی ہے اس طرح ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ منڈی لگتی ہے اید سے پہلے اپٹ آباد میں بھی ہم جہاں رہتے ہیں وہاں بھی بھی لگتی ہیں لیکن گاؤں میں تھوڑا ریٹ آپ کو اچھا مل جاتا ہے ان سٹیز میں آپ کو تھ چھوڑی زیادہ مہنگی مل جاتی ہیں تو اس لئے ہر دفعہ جو ہے نا وہ گاؤں جا کے ہی ہزبن وان سے لے آتے ہیں تو اس دفعہ کزن نے بھی اور سسٹر نے بھی جنہیں منگوانے تھے ان لوگ نے بھی کہا ہوا تھا تو ان لوگوں کے لیے بھی وہاں سے ہی لے کے آئے تھے تو کافی یہاں کے حساب سے ریزنیبل وان سے مل گئے تھے تو یہاں پہ بھی اس طرح ہی جب بھی بڑی اید ہوتی ہے جگہ جگہ جو ہے وہ منڈی لگتی ہیں لوگ جاتے ہیں بچوں کو بڑا شوق ہ ہوتا ہے وہ ضرور جاتے ہیں کہ بھی ڈیفرنٹ جانور دیکھتے ہیں نا کیونکہ بڑے بڑے جانور بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں خوبصورت جانور ہوتے ہیں بکرے ہوتے ہیں دمبے ہوتے ہیں تو بچوں کو یہ جانور دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے اس لئے لڑکے اور بچے یہ سارے بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا ہر سال جو ہے تیار ہوتے ہیں کہ اگر جانور خرید بھی لیا ہے نا تو منڈی کا ایک چکر مارنے ضرور جاتے ہیں جانور دیکھنے کیلئے کیونک سب کو جو ہے نا وہ شوک ہوتا ہے جب ہم خود چھوٹے تھے میں چھوٹی تھی اببو کے گھر میں تو مجھے خود بکرے رکھنے کا بڑا شوک ہوتا تھا تو بڑے ایچ سے ہفتہ دس دن پہلے ہی میرا شور ہو جاتا تھا کہ بکرے لے آئیں اور جو ہے نا ان کو سنبھالنا پالنا تھوڑا اور پھر آخر میں قربانی کے ٹائم پہ پھر ہم سب رو رہے ہوتے تھے کیونکہ جب آپ اتنے دن رکھ لیں اور پھر آپ کو جو ہے نا ایک انسیت ہو جاتی ہے جانور سے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے تو یہ تھا بھر آج کا ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ملتی ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ